انہوں نے بھی کہا چلو جے تھوڑا تھوڑا پلین ٹھیک ہے سنو سمجھا لاؤ پہ شانت میں ہی رہے گا جے تو اڈے پلین نال ایک قانون واپس ہو سکتے ہیں سنو سمجھا لاؤ سوچ سمجھ کے اکیو دیئے کوئی جواب نہیں سی پٹھییں ستیاں کرنا کرتے رہے میں نے گصہ آیا جدو میں سختی نال کہا ہو ایک کہہ کے اٹھ کے ٹھیک ہے جی پردان جی پھر اسی بچار لینے اسی چوکت سی رات نو دس بجے دلی پولیس دے سینئر ادھکاری ہونا دے کیمپ چاہوں دے نے کس کاملی رات نو دس بجے پولیس دے سینئر ادھکاری پنجاب کسان مجھور سنگھ اٹھ کمیٹی دے لیڈرہ کوڑا ہوں دے آئی تھے سارا پلین ٹائے کر کے گئے ہیں اسی اعلان کیتا سی بھی اسی اتھے سویرے اٹھ بجے لیڈر کٹھے ہوں گے اتھے پلیننگ کریں گے داس بجے اتھوں ساڑھا کافلہ چلے گا انہوں سات بجے یہ تو کٹ کے ساڑھے اگلہ دیتا گیا اور کمالے ہوئی جدو اسی جاہ رہے سی سنو چارک کلومیٹر پچھے ڈاکٹر درشن پال نے فون کر کے کیتا بھی آؤ چھے تھی پولیس نے اپنے بندیانو اپنے روٹ تے چلن تو روک دیتا ہویا اپنے بندیانو روٹ تے ودن ادھن دے اگے رنگ روڑ والوں تکینہ تو رہے لیں اسی اتھے پہنچے بہت بڑا کافلہ اتھے ٹریکٹران دا کے رہا ہویا سی اسی بہت کوشش کی تھی پھر سارے ٹریکٹر اپنے روٹ تے مڑ جانو تو موڑا سی بلکل رنگ روڑ دے ارلے پاسے سجے ہاتھ ٹرانسپورٹ نگر نو موڑنا سی اسی یہ روٹ جدو بنایا سی اسی جڑے سجن گئے سی اوڈو میٹنگ کرن پولیس نالوں نو اکگل کہیں سی پھر دیکھے روٹو بنایا ہو جتے لوکان دا بہتا سنگنی بسوں ہوئے تاکہ لوکے پریڈ نو دیکھ سکن سڑکاں تے پجاؤنا کلہ سڑکاں تے جتے کوئی دیکھے ہی نا وہ کوئی پریڈ نہیں سڑے روٹ تے بڑے بڑے پینڈ سی بہت بڑے بڑے شہرہ ورگے پینڈ سی اپنے شہرہ ورگے سنگنی عبادی سی اور لوکانے انہیں اتشاہ نال تو اڈے سواگت لے گیٹ بنایا ہوئے سی کتے لنگر لائے ہوئے سی کہتے مٹھائی دے تیر لائے ہوئے سی تو اڈے لئی او اس روٹ تے جدو اسی ہوتھوں مڈن لگے انہیں ساڑھے ٹریکٹرانو روکیا اور او تھے کچھ سجن جیڑے گنے میں تھی ساجش دین او تھے کھڑایا ہوئے سی او میں نو بھی برا پلا بولن لگے میں نو میرے ساتھیانے پھڑکے تکینال کارچ بار تھا کہ تسی بار نہ نکڑو جتو اڈی بیزتی ہوگی سارے ہندھی ہو جے گی میں نو تکینال کارچ بار تھا میں کہہ رہے ہسیوں میں انہا تو نہیں ڈر تھا میں نو اپنے لوکانو بچا لین دیو اسی ایک گھنٹا ہوتے کھڑے پھر تک کے دو سو گا جگے میں نو میری کار لے گے ہوتے سارے میرے پچھے آکے کھڑے ہو گئے پھر ہوتوں کہ ہونے چلیے ہوتے ہی لوکی ہوتے کھڑے نہیں کوئی نقصان ہو جے گا کہ سدھا تیپو تمروہ کے ایسی لیڈری چمکان نہیں آئے پھر وہی حالت پولس نے ساڈے اگے بیریکیڈ لاتا دلی والنوں سدھا کہنے ادھر نوں جنہیں مرجی چلے جو لال کے لیے چلے جاؤں کوئی رکاوٹ نہیں سی رات نوں جدوں ساری سمیکھیا کیتی تا پتہ لگیا ٹیکری بارڈر تے بھی اہی کچھ ہویا ساڈے روٹ دے ہوتے رکاوٹ کھڑی 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 جانے تو سو ڈیڑھ سو نوجوان تے کوئی پنجاز ساڈے بھی انہاں نے کہا بھی اسی تا جی سدھے جانے جدہ دی پلیننگ سی اہ تکیس نار سدھے چلے گئے انہاں نوں روکیا نہیں کسے نے تے ساڈے والے نوں روکیا گیا اتھے بھی بیریکیڈ لائے گئے آج جیڑھا جیڑھے اترا کھڑوالے ہوتے گئے نے جینے مڈے نے لال کے لیے تے چندہ لہ رہایا ہے وہ گازی پر بارڈر تو ٹوٹل بند کر کے جیڑھا توڑا روٹ سی انہوں مکمل بند کر کے سارے کسانہ نوں جبری دلی دے بچ پیجیا گیا اور کمال دی گل نے میں نا نہیں لینے کچھ چینل نے جیڑھے چنگا کم بھی کر رہے ہیں ایک چینل نے سوال کیتا سرکار تھے دوسی کہہ رہے ہوں انہوں نے پرچار شروع کرتا ہو دیں کسان مورچے دی لیڈرشپ تو باگی ہو گئے کسان جنہی دیر چندہ نہیں لہ رہا ہے انہی دیر اے پرچار ہمدہ رہا کسان لیڈرشپ تو باگی ہو گئے ہونا دے ہتھچ کچھ نہیں رہا اس تو بعد جدوں ہوتے لال کے لیے پہنچے وہ چینل کہندہ ہے ابھی اکہ ہجار بندہ ہوتے پہلے ہی کمیں لال کے لیے دے اندر وڑے آسی انہوں نے جان دو پہلے ہی کمیں لال کے لیے دے اندر وڑے آسی کہ دیکھیں مانے چار کنٹے ہو تھے کوئی پولس دا ملازم نہیں آیا انہوں نے کھلی چھٹی دیتی گئی بھی جو تو اڈا دل کردہ کرو انہوں نے تھے چندہ لہ رہا دیتا اے صرف تے صرف تو انہوں خالستانی آتبادی اور صرف پنجاب دے سکھان دا تے ہندوان دا کھیل بناوڑ دی کوشش کی تی گئی میں نے بہت زیادہ دکھا ہے بھئی سرکاراں کا دیکھ نہ دیکھ نہ انہیں کام نہیں کریا کر دیا سرکاراں انہوں اپنے دیش دی چنتہ ہندی ہے راتی پرشاشن والوں کچھ جسا انہوں لوگ کہن بھی سرکار کہن دیا جی بہت بدنامی ہو گئی جدو کل انہوں ساری دنیا بچ اے میسج جائے گا ایک خبر جائے گی کہ سانہ نے گسج لال کے لیے تے چندہ لہ رہا تھا لال کے لیے تے ازادی تو پہلا انگریجان دا چندہ ہندہ سی ہوتے بعد ساڑھا قومی چندہ ہندہ ہے اے دیش دی بہت بدنامی اور دیش دی بیجتی ہوئی ہے تے میں کیا انہوں پوچھو ایک کروائی کی نہیں ہے اے تے پچھے کون ہے اسی تا شرعہ عام اعلان کیتا سی بھی آ روٹ تسی سانو دے دیتے پنج انہاں روٹاتے ہیں ہسی کسانہ دی پریڈ کرانگے اور تسی ساپ نہیں سکو گے ہسی تا 80 گھنٹے کہنے دے سی پر سانو پتہ سی انہیں ٹریکٹر آگے سی پہ 72 گھنٹے لگا تا ٹریکٹر چلی جانے سی ہسی بڑے وڈی وڈرز پربند کیتے سی ایمبولینسان دا پربند کیتا سی موبائل ورکشاپان دا پربند کیتا سی لنگران دا پربند کیتا سی سانو پتہ سی ساڑھا پروار کڈڈا وڈڈا ہے اور ناڑے پربند کیتا سی سارے انہوں کہہ سی بھی آکے آج لیکی ایم پی آئے دے سارے انہیں بیٹھ جانے سرکار نو اے بھی خطرہ من رہو دا سی بھی جے اتھے بے گے تا دلی کتران نال باروں کے ری جاؤ اور نہیں سی چوندے بھی اسی اتھے بھی بیٹھی ہے اسی کہہ سی پر آوو آئے ہو ہی لی دورو ٹریکٹر لے کے واپس نہیں جانا اسی چوندے سی جتن پارلیمنٹ دا شیشن ہونا ہے ادھوں تک انہا دباہ کھڑا کر دیے انہوں مجبوراں واپس مڈنا پے قانون واپس لینے پہن اس سارے گل سرکار نو پتہ سی اسے لئے جان بجھ کے اے بڑی تیزی نال اس شاجش نو انجام دیتا گیا میں سنجھ دا کال پرخ دا میں اج بھی یہ میری تارنے ہیں اے اندولن اسی نہیں چلا رہے اوپر لے دی کوئی رحمت ہے اکال پرخ دا کوئی اے کوئی او دا کٹنا کرم میں او دی پتہ نہیں کیوں نے کیتا ہے ساری دنیا دے منہ بچ بسا دیتا میرا رات دا دے آج سویر دا ٹیلی فون بندنی ہویا ویدیشن جو میں تھوڑا دھور سی ویدیشن جو ٹیلی فون آن دینے لوگ کی کہہ دینے تکڑے رہو سارا پنجاب سارا دیش ویدیشن جو بیٹھے تھوڑے پہن پرہ سارے دوڑے نال میں گدار ننگے ہو گئے ہر پاس سے ہوئے ہیں حوصلہ مل رہے ہیں ڈردے تھا سی ہاں نہیں کدھے ڈرے نہیں ڈرنا سکھیا نہیں پیکاہوں کو دیتنے نہ پیمانت آن اسی ڈرنوالی کام تا ہاں ہی نہیں سنگارش کر دے رہاں گے بند نہیں ہوئے گا اسی ادھے کہتا پہ سارا اپنے پائی چارے دے سرتے مان ہیں اسی واپس نہیں جاوانگے اتھے ہی بیٹھاں گے اور جنہی دیر تک قانون واپس نہیں ہوندے ادھوں تک اتھے ہی بیٹھ کے سنگارش کر دے رہاں گے پر ایک گلسن ہوئے بھی تیان رکھنا چاہید ہے پتہ ہونا چاہید ہے جدو اے ہو جہاں محول بنا دیتا گیا جو میں چھبی جنورین ہوا سین دیش دی سرکار ہوتے لال کے لیے تے حملہ کرنا ہوئے ادھا دا پرچار کیتا گیا پہی دلی فتح کر کے ہونی ہے پھر جیڑے ساڈا نوجوان ورگ ہے اونا دا اتیجت ہونا قدرتی ہے اے تھنڈے دماغ والے لوگ کا کام میں ہیں پہی او تھنڈے دماغ نہ سوچن سمجن پہ جیڑے تیلی تسی گل کہن دے دا ساڑھی پیڈی تے ساڑھے بچے آتے ساڑھے نوجوان تے کی اثر ہوئے گا جیڑے جوش وچ ہوش گواہ بیندے نے ہونا تے کی اثر ہوئے گا اس سوچن تو بینہ کچھ لوگ کا نے ادھا وڈھا پرچار کیتا جوہے دلی تے حملہ کرنا ہوئے انہیں بردی تے تیل پایا جدو اسی ہوتے میں جس طرح دسیہ ناکے دے کھڑے پولسنال کھین دے رہے پہ سانو ساڑھے روٹتے چلے ہو دے ہو سانو اگے ہو روک کے کھڑ گئے اور راتی سارے نے جدو دسیہ سارے ناکے دے ہو یہی حال ہویا دے ستیتی تشپسٹ ہو گئی ہون کوئی لکچپی گل ہے جڑے سودہ ہویا ہے کنے چو ہویا پنجاب کسان مزدور سنگھ ارشک کمیٹی دے آگوہ ناڑ یہ بھی تھوڑے دنہ جنگاہ ہو جیگا باہر آجے گی گل چھپی نہیں رہنی انہوں کوئی ہون جدو کوئی کسی چیز دا بی بیج دے ہو انہیں پنگرنے آج نہیں تا کل باہر نکلنے دیپ سدو بھر گئے لوگ جنہیں آر ایس ایس دی ٹریننگ لہی ہوئی ہے جڑے بی جے پی دے چھپے ہوئے کیڑر دے اہم میمبر نے جنہوں کوئی لیا نہیں اوہ تے کچھ سماج بہت دی انسر جنہیں انہوں میں نا لے کے تسیہ سارے سمجھ دے ہو میں انہوں اہمیت نہیں دن دا پنجاب جو بھی لوگ کا انہوں گرم کر کے ساڑے منڈے انہوں اتھے انہوں لے کے آئے انہوں لوگ کا نے اے دے سرکار دے مورے بڑھ کے کسانے دی پٹھے چشورا ماریا کچھ حریانے دے لوگ جدو پہلی وری ساڑی میٹنگ چاہے میں تو انہوں پراہو ساپ دا سا بیکشنے میرے پراہ سارے تھے یاد کرو سارے انہوں نے میں نکہات اسی ساڑی آج دی میٹنگ دی پردانگی کروں ہر واری اسی ساڑا ایک قصول ہے کوئی اپنے اپنے چھوٹا ہے نہ سمجھے وڈا نہ سمجھے ایسی ہر بار ہی ایک جتے بندی نو کہنے چلو بھئی اچھوڑا پردانگی کروں ایک کو بندہ پردانگی نہیں کرتا ہمیشہ سدکار اپنے تھا ایسی اس میٹنگ جتے بیٹھے میں انہوں کہا گیا کون جمعہ بار ہی لو پہلا یہ سو کھان بھی یہ اندولنج بچ شانت میں ہی رہن گے پھر میں پردانگی کروں گا سارے نے سو کھا دی ہویا کی مورے ہریانے والے رہے آج بھی ہریانے والے جے کوئی تھوڑے بہتے بیٹھے نہیں ہوتے ہریانے والے ہی نے دلی دے بچ کن دے ساڑے مونڈے چلو گلتی کیتی واپس آگے میں نے اس گلتی تسلیہ بھی شکر ہے ساڑے کرتا آگے جو نے کمڑ مد ہے ساڑے لی سنتوشتی یہی ہے پھر ساڑے بچے بچ رہے نہیں اے جے بگے آڑ دے گے اے نہ کچھ اکھوٹی آگوانے فساد تیزی جے کہتے اسی نال رہ جندے تا ستھر پہ جانے سی پراہ ہو ساڑوں اپنی ذمہ باری دا پورا حساس ہے تو اڑے بچے نہیں ہے ساڑے بچے نہیں ہمیں بھلے سو نہار ہمیں بچے نہیں ہے ہمیں بھلے ہمیں بھلے ہمیں ڈالے ہی پھر مکھے نہ دے یہ نہ دے پھر مکھ دی سنو چندت ہے آہ اندولن دا مکھ جیڑا سانو سامنے دن دا کارنو اوہ اینہ دے پہ وکھنو بچاؤن دا ہے ساڑھے آن بڑییاں دو چار پیڑیاں دے پہ وکھنو بچاؤن دا اندولنے ایسے لئے ہی اسی جور دندے رہے طاقت دے جورنا لاتھی گوڑینا سرکارنو نہیں کوئی حرا سکتا تو اسی لاتھیاں چکلوگے اونا کوئی کانون دی بردی پائی کوئی کھڑے نے سپائی اوہ تو اڑھے تے جیادہ لاتھی چارج کرنگے نا بس چاہو تو اڑھے تے گوڑیاں چلاؤنگے نا بس چاہو تو پہنج لیا کے تو اڑھے تے توپا نہ تباہ کر دیں گے اور اسی پنجاب والے تو پہوچ چکے ہیں سارے پنجاب قید کر کے کی کچھ ہویا ساڑھے نلچورہ سیچ پنجاب دا کوئی بچہ نہیں چھونگا پہ دوبارہ ہو کچھ ہوئے جیڑے کاراندے کر کھالی ہو گئے جیڑے انہوں نے آنگوان چاہو بس دیا نے وہ سب کچھ دیکھے آئے اوہ ترہ ترہ کر دے سی سنو کہیں دے سی دیکھے ہو وہ کچھ نہ ہو جی شانت میں ہی اندولوں لڑے سارا پنجاب تو اڑھے نال ہے سارا ہندوستان تو اڑھے نال ہے تے سنو تا کل تا بخاہ رہے ہو چڑے رہا بھی جیڑے گرتی نال بھی اگے چلے گئے اوہ رب دا واسطہ کسی طرح واپس آجا لسے ہوں دے یہ اپیل کی تھی میں نے پتا ہے میں نے کنے فون آئے باروں کوئی سنگرور تو کہے جی ساڑھا سارا پروار آیا ہے کوئی پتا نہیں لگ دا کوئی جلندروں کہے ساڑھا پروار آیا ہے سنو کو پتا نہیں لگ دا کنے چندہ سی ہوتے بیٹھے سانوں یہی چندہ سی کوئی ساڑھا سارا پروار واپس آجائے تسلی ہوئی جو مرجی ہویا اتھے واپس آگئے پنجاب والے سارے واپس آگئے اے ڈی وڈی ساجشن آڑ اس اندولنوں پھیل کرنے واسطے سرکار نے پوری ٹل لائی تے میں تو انہوں چاوکس کرنا اسی یہ اندولن جاری رکھنے ہیں اسی یہ اندولن جت کے جانے ہیں اور عوضوں تک میری تو انہوں بینٹی ہے شانت میں ہی رہنے ہیں اے پارمولا میں اہمینی تو انہوں دیتا ہے شانت میں ہی رہو گے تا جت کے جاؤ گے ہنس کوئے گے تا موڈی جتے گا یہ تسی فیصلہ کرنا ہے انہیں دن دو دو مینے اے تھے ترتی تے ہٹ بگڑا کے انہیں ککر دے بچے تسی اے تے رہ کے انہیں یہاں مصیبتاں چل کے اسی موڈی دے ہتھ بچے سب کچھ پڑھا دینا ہے کہ اسی اپنا حق لے کے جانے ہیں دنیا دیاں سڑکاراں دنیا جو بیٹھے راج نیتا تو اڑے حق چا بول دینے آج بھی ہو حق چا بول دینے انہیں آج بھی تو اڑی چندتا ہے سرکار نو انٹرنیشنل ہومن رائٹس کمیشن نے بولا کے سرکار دے نو میں دے نو ہدایت کیتی ہے ویجلے شانت میں کسان ہوتے بیٹھے نے تو اسی انہیں دے ہوتے کوئی تشدد نہیں کرو گے تو انہوں کوئی ادکار نہیں انہیں دے منوکی حق کان دی اولنگ نہ کرنگا ساری دنیا تو اڑے خلاف ہوئے گی جے تو اسی ہوتے ترنے دے بیٹھے لوک کان دے شانت میں ہوتے لوک کان دے حق کان دے ہوتے چھاپا مارو گے انہیں کوئی تشدد کرو گے اڑا بڑا دنیا پا دردہ دباہ ہو بے تو انہوں پھر ہور کوئی طریقہ لبے آنے ایتھے تو اڑے تو کچھ کر نہیں سکتے دنیا پر دردہ دباہ ہے تو انہوں تو توڑ کے ہوتے میں کی دساں جدو ہوتے جام لگ گیا دور تک سارکتے دونوں پاس ہی میں اپنے ساتھی انہوں کیا ہونے تو مڑ نہیں سکتے اپنے بندے انہوں بچاؤ گئے تو کڑو باہر پچھے مڑ نہیں سکتے ٹریکٹر جتے تک جام لگ گیا ہوتے پچھے چلو تو کہیے پچھے مڑو ہوتے آگے ایسے مڑن لگ گیا میں ہاتھ جوڑے بہت سارے نوجان بچے انہوں وہ پتھوں اگرے حالات خراب ہو گئے پچھے مڑو مڑن لگ پہ تو کچھ وہ تھے میرے بھی گل پہ انہوں نے وہ سبیڑے میری گل دی سمجھ نہیں سی کہ جوش سرنو چڑے آسی ہوش ہے ہی نہیں سی جے کہتے آسی تھوڑی جی بھی گلتی کیتی ہوں دی تا سارا حجوم ہوتے چلا جندہ آج ساری دنیا بچے بہت بڑا تیل کا ہونا سی وائی گرو دی میر ہوئی کئی بری شریر بچ کوئی گند ہوندہ ہے انہوں پھوڑے دے روپ بچ کدر کردن دیا باہر جے کہتے بہت زیادہ انفیکشن ہو جائے ڈاکٹر دوائیاں نہ انفیکشن ختم کردینے جے بہت زیادہ ہوئے تا سوئی لا کے باہر بھی کردینے میں نو لگ دا ہے گند سی تو آڈے بچ جڑا اکال پرک نے کل یہ چھوٹی جی کٹنا پاوے ہو دی اہمیت کتے قوم لئی بہت وڑی ہے تو آڈے بچوں گند کردیا ایسے لئی اکال پرک دی ہو دیوی شکتی ہے کہ میں اپنا سرچکونا انہیں ساپ ستھرا اندولن بنا دیتا ہے بہت سارے سجن نراستہ وچ باپس پر جنڈا گپے انہوں نے لگ گیا پتہ نہیں اندولن سماپ تو ہو گیا میری تو انسارے انو اپیل ہے پرہ وہ بینٹی ہے ایڈی دوروں تسی آئے ہو چل کے میں جڑی پہلے دن تو بینٹی کردھا آپ وہ اپنی ٹرالی دے آلے دالے خیال رکھو جنہ تو آلے والنٹیر خیال رکھ دے آپ وہ اپنا خیال آپ پہ رکھو اپنے کھیمے دے بچ جڑے بندے نو تسی جان دے نی انہوں بڑن نہ دے ہو جڑے کچھ سٹوڈنٹس دے نا آتے پنجاب یونیورسٹی تو آکے وہ تو انہوں گمراہ کر دے نی لیڈرشپ کمزور ہے جی ایتا جی کوئی کہنے دے بک گے ایتا جی ہونتا ایک دو جتے بندیاں ہی رہ گیاں جی ایتا دیاں گلہ کر دے نے انہوں دیاں گلہ آگے تو نہیں سننیا کچھ نہیں کہنے ہونہ نو جہاں تسی چار دن گلہ نہ سننیا آپ پہ تو پچھ جانگے میں کوئی بھی گل تو اڈکوڑوں چھپا کے نہیں رکھنی کسے نو گوڑڑے لگے گٹے لگے میرے ترمے پھر میں اپنے لوگ کا نل ہر گلی سانجی کراں میرے ترمے جدوں تک سا وقت ہے میں تو اگے ہوکے کھڑا رہاں تو انہوں کوئی بھاڑ بھنگا نہ کر سکے میں سپشٹ کر دیا جیڑے لوگ کہنے نے انہوں مار دینا ہے انہوں کر دینا ہے میں اپنے کھا پھی لی میں اپنے جندگی بہت وضیعہ وزر کر لی میں جو لوگ کا نلے بہت مانسن مان دیتا ہے جیڑے لوگ اس گلوں ڈھر دینا ہے انہوں نے سمجھ لینا چاہی دا موت ایک دن ہونی ہے روج روج نہیں مرنا چاہی دا میں اہو جے کتے سرکار دے کھڑی دے ہوئے کتے ہیں تو میں بلکل نہیں دردہ جیدہ جی کردہ میں جتے مرجی شر بجار ٹک کر رہے میں روج موت نہیں سیڑنی میں دردہ تا میرے آج جڑے لوگ بیٹھے نینہ تو دردہ میں کسے دینی دردہ یا کال برگ تو دردہ پرابوہ جیڑے لوگ جنہوں نے ساری ساری جندگی لاتی چلو علاق علاق جتے بندیاں نالی سہی کسے نے اپنی جندگی دے چاری سال لاتے کسے نے تیس سال لاتے میں دسے ہو جیڑا بندہ تیس سال لاتے لوندہ جائے تیس سال اپنے کردے اپنے بچے لہی لوندہ ہوندہ تا کتے لے جندہ اپنے پروار نوں آج جنہوں نے ایک کہو بھی ہے بھی مانہ نے جنہ لوگ کا نے سب کچھ تو اڈے لئی کوئی کھامیاں بندیاں چھو ہوندیاں نے کوئی سو کلا سو کلا سو کلا سمپورن ہر کوئی نہیں ہوندہ سولہ کلا سپورن ہوندہ ہر کوئی نقص ہر بندے چھو ہوندے نے ہوندے رہنے چندگی چھو دور ہوندے رہنے نے اکال پر صفائی کردہ رہنے ہے پر انہ نے تو اڈی سی والے ہی سمتہ لائے نا ایتھے میں میں جو صحیح کر لاؤ کرانگا اجمیر سنگھ لکھوال نے سو گلتیاں کی تیاں پر انہیں جندگی دا بڑا حصہ تر بھی لائے میرے نار جاتا یونین ہے ہی نہیں سی جدو میں تھے جمیر سنگھ لکھوال توریسی سی موڈیاں چوہاں اوہ دے کوڑ ایک موٹر سیکل سی میرے کوڑ ویس با سکوٹر سی ایسی دوئے کٹھے ہوندے سی اسی کر کر جا کے یونٹ گھڑے کتے جتے بندی کھڑی کتی ہے ٹھیک ہے اکیر چاکے انہیں گلتی کر لئی پر اوہ دی کالنا تا ہے نا تو انہوں جگہوں لئی ایتھے انہوں ہوئے ہوئے کرتی نہیں چنگا لگتا سن لو نامل کرو ایک ان سنو ایتر کر دے ہوئے انہوں تک گرو سامنے دوکھانے دیتے ہیں جے بندہ کو گلتی کر دا ہو ایک کان اتھے سن کے دو جہ تنے کر دے ہو پر جیڑا بے ایمان ہو دی بلکل نہ سنو جیڑا اے ہو جا کٹھیا کروں کرتا ہے جنے جیڑا کال ہوئے ہے دیپ سدھو بھر گے سارون سنگھ پندہ ایر بھر گے جنہ دی ایسی منتہ کر کے تھا کہ ایک کام نہ کرو ایسی ہارے کڑھے پائی جارے نو برباد نہ کرو اے ہو جہاں لوگ کا نو بلکل مو نہ لاؤ میری تو انہوں اپیل ہے پچھے بھی سارے پنجاب بچ داس دے ہو بھی دیش دے پنجاب دے لوگ کا دے سب تو بڑے گدار اب پننو اور پندہ ایرنے دیپ سدھو ہے جیڑے سماج برو دی انصر ہے سارے تسی جان دیو جے اے ہو جے لوگ کا نو سرچڑ آئی جاؤ گے تھا تو انہوں گمراہ کرنگے ہی نا اور دواری دوربرتوں کر کے اپنا بپار چلاؤں دے رہنگے نا تو اس لئے میری تو انہوں سارے نو پرابو بینٹی ہے جیڑے ایس ویڑے نراستہ بس پچھے مرنا چاہوں دے انہیں سنگھ کدے پچھے نہیں مردے ہوں دے سنگھر شلعی کے نشانہ مد کے آئے ہوئے ہیں سرکار نال لڑائی جاری ہے جان دے نے پیسے کٹھے کری جان دے نے اپنا کارسن بھار لو اپا کٹھے ہو کے لڑیے سفلتہ حاصل کریے جتاں گے جتاں گے جتاں گے کوئی طاقت حران نہیں سکتی اکیر چپیر پیرو ہو بینٹی شانت میں شانت میں ہی رہاں گے اسی جتاں گے ہنسک ہونا گے موڈی جتے گا موڈی نوزی کسی قیمتیں جتاں نہیں دینا انہاں کہندہ کھمچ ہونا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح